موسیقی سب کا شکر گزار ہیں آگے بھی ہمارے ساتھ رہی ہے اور جو سبسکرائب نہیں کرے ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں انشاءاللہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دیتے رہیں گے جزاک اللہ پیش ہے آج کی خبریں ہندوستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کمزور پڑ چکی ہے جو کیسے اروج کے دوران روزانہ سامنے آ رہے تھے وہ چار لاکھ سے اوپر تک پہنچ گئے تھے اب وہ کم ہو کر دو لاکھ سے بھی کم ہو چکے ہیں اکتیس میں دو ہزار اکیس کو یعنی آج پیر کی صوبہ امواد کی تعداد بھی کم ہوئی ہے مرکزی وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صوبہ جاری آداد و شمار کے مطابق ملک میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئیڈ ونیس کے ایک لاکھ باون ہزار سات سو چونتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس عرصے کے دوران تین ہزار اکسو اٹھائیس افراد فوت ہوئے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو لاکھ ارتیس ہزار باویس افراد ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے ہیں ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں آگ لگی ہوئی ہے اندھیان کی خیمتوں میں ہر دوسرے دن اضافہ ہو رہا ہے اور اس ماہ میں ایک بار بھی کمی نہیں کی گئی ہے میں میں پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں مجموعی طور پر سولہ بار اضافہ کیا گیا ہے ایک تو پیٹرول اور ڈیزل کو اپنی اونچی سطح پر فروخت کیا جا رہا ہے اوپر سے ملک کے بہت سے شہروں میں پیٹرول سو روپے سے زیادہ خیمتوں میں فروخت ہو رہا ہے ان شہروں میں ڈیزل کی خیمت بھی اپنے ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے ملک کے مالیتی دارالحکومت ممبئی میں پیٹرول سو روپے کی سطح کو عبور کر چکا ہے ممبئی میں آج پیٹرول سو روپے سنتالیس پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے مہاراشتہ کے پربنی میں پیٹرول پہلے ہی سے سو روپے سے زیادہ فروخت ہو رہا تھا آج یہاں پیٹرول کی خیمت ایک سو دو روپے ستائیس پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے اسی وقت راستان کی شریع نگر اور مدیہ پردیش کے انوپور اور بھوپال میں بھی پیٹرول سو روپے سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے بھوپال میں پیٹرول کی خیمت 102 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے آج کے اضافے کے بعد دہلی میں پیٹرول کی خیمت 49 روپے 23 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی ڈیزل 25 روپے 15 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے ایک طرف ہندوستانی شہری لوگڈاؤن اور کرونا وائرس سے پریشان حال ہے تو دوسری طرف حکومت کی جانب سے لگاتار خیمتوں میں اضافے سے معصوم عوام پر مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنے کے باہر ہوتے جا رہا ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر کا سامنا کر رہے ہیں ملک کے سامنے بہران کی تیسری لہر برستور جاری ہے بیہار کے دربنگا میں تشویشناک واقعہ پیش آیا ہے یہاں دربنگا میڈیکل کالیج میں گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چار بچوں کی موت ہو گئی ہے دربنگا میڈیکل کالیج اسپتال کے پرنسپل کے مطابق بچوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا ان میں کچھ نیمونیا جیسی علامت بھی تھی بچوں کی حالت بہت سنگین تھی اسپتال کے مطابق چار میں سے ایک میں کرونا مضبط پایا گیا جبکہ باقی تین کوئیڈ منفی پائے گئے کانگریس نے نیزنر موڈی حکومت کے سات سال مکمل ہونے پر الزام آئیت کیا کہ موڈی حکومت ملک کے لیے نقصاندہ ہے کیونکہ وہ ہر محاص پر ناکام ہو چکی ہے اور اس نے عوام کا فروسہ توڑا ہے پارٹی نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ موڈی حکومت کے سات سال ناقابل بیان تکالیف اور تباہی کی کہانی رہے ہیں ایک سو پچاس کور کی آبادی نے مسائب کا سامنا کیا اپوزیشن نمات نے موڈی حکومت کی فاش غلطیوں کی ساتھ نکاتی چارٹ شد جاری کی اس نے الزام آئیت کیا کہ موڈی حکومت نے عوام کے تہیں اپنی ذمہ داریوں سے خود کو بڑی ذمہ کر لیا ہے کانگریس نے حکومت کی بڑی ناکامیاں جیسے معیشت میں انحطات برتی بے روزگاری مہنگائی اور کوئی ڈونی سے نمٹنے میں بدنظمی گنوائے کانگریس خیاد راہل گاندی نے کہا کہ حکومت کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے اس کے پاس پالیسی اور عظم و حوصلہ بھی ہونا چاہیے صرف مہانہ مند کی بات سے کام نہیں چلے گا وزیراعظم نے اندر موڈی نے کہا ہے کہ ملک نے ان کی حکومت کی میاد کے دوران خومی فخر کے کئی لمحات کا تجربہ کیا ہے انہوں نے حکومت کے سات سال کی تکمیل کے موقع پر مختلف ترخیاتی اقدامات اور خومی سلامتی پہل کو نمائع کیا اپنے مہانہ مند کی بات پرگرام میں موڈی نے یہ بھی کہا کہ کامیابی کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی تھیں انہوں نے کوئی رونی صحبہ کا حوالہ دیا جس نے پورے ملک میں کروڑوں زندگیوں کو متاثر کیا ہے اور معیشت کو دھکا لگایا ہے انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ ہندوستان وائرس پر خوابو پائے گا انہوں نے کہا کہ ان سات برسوں میں ملک نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس منتر پر عمل کیا ہندوستان اب دوسرے ملکوں کے دباؤ سے باہر نکل گیا ہے بلکہ اپنے اہد کے مطابق کام کرتا ہے اور سب کا سر فخر سے اونچہ کیا ہے موڈی نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہندوستان ہمارے خلاف سازش کرنے والوں کو موت اور جواب دے رہا ہے تو ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے ریاست حریانہ میں کوئیڈ ونیس کی روکتھام کے لیے لوگڈان ساتھ جنیا نے مزید ایک ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے ریاست حریانہ میں نے اتوار کو یہ اعلان کیا اس کے ساتھ ساتھ خریداری کے اوقات اور مالز کے لیے بھی نرمی کا اعلان کیا وہیں اتفردش حکومت نے ریاست میں لوگڈان میں یکم جون سے بعد تحتیدات میں نرمی کا اعلان کیا چیف سیکریٹری آرکی تیواری نے بتایا کہ غیر کا انٹینمنٹ زونز میں دکانات اور وازار پیڑ سے جمعے تک پانچ دنوں کے لیے صبح چھے بجے سے شام چھے بجے تک کھلے رہیں گے آدھرکارڈ کا انفرادی شناختی نمبر جو یونک ایڈینٹیفیکشن ایتھارٹی آف انڈیا کے ذریعہ حکومت ہین کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے یہ ہر ہندوستانی شہری کے لیے ایک اہم دستاویت ہے اور سرکاری اسکریموں کے سمراج سے فائدہ اٹھانے کے لیے آدھرکارڈ رکھنا لازمی ہے یو آئی ڈی اے آئی نے دوہزار اکیس میں آدھرکارڈ کو نئی شکل دی ہے جسے پی وی سی آدھرکارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے پہلے آدھر صرف چھپی ہوئی شکل میں دستیاب تھا لیکن اب نئی ترمیم کے تحت اسے ڈیجیٹل تسلیم بھی دیا گیا ہے جس سے اسے کہیں بھی لے جانے میں آسانی ہوتی ہے اس ایمان میں تفصیلات ویب سائٹ یو آئی ڈی اے آئی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ این پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے جنوب مغربی مانسون کی کرلہ آمد میں دو دن کی تاخیر کا امکان ہے توقع ہے کہ وہ تین جن کو ریاست پہنچے گا مہیکمہ مصمیات نے یہ بات بتائی تاہم خان کی مصمیات ایجنسی اسکائی میٹ کا کہنا ہے کہ مانسون کرلہ پر چھا چکا ہے اسکائی میٹ نے قبل پیش خیاسی کی تھی کہ مانسون تیس میں کو کرلہ پر چھا جائے گا ہندوستانی مہیکمہ مصمیات کے ڈائریکٹر جنرل ایم پاترہ نے کہا کہ کناٹک کے ساحل پر توفان کی گردش کی وجہ سے جنوب مغربی مانسون کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہوئی ہے کرلہ ہائی کورڈ نے ریاستی حکومت کے چھ سالہ پرانے فیصلے کو کالا دم خرار دیا ہے اس کے تحت کرلہ میں مسلمانوں کو اخلیت کی ہونے کے نام پر 80 فیصد اسکالرشپ دی جاری تھی باقی 20 فیصد اسکالرشپ عیسائیوں کو دی جاری تھی عدالت کے اس فیصلے کے بعد اب حکومت کے سامنے مشکل گھڑی آ چکی ہے عدالت کے اس فیصلے سے مسلمانوں میں سخت ناراضگی پائی جاری ہے اس کے برقس عیسائیوں نے اس فیصلے کا خیرمہ دم کیا ہے فیصلہ جمعے کے روز چیف جسٹس ایس منی کمار اور جسٹس شا جی پی چیلی نے سنایا وزیرالہ پینہ رائی وجہ نے عدالت کے فیصلے کو بڑھنے کے بعد ہی فیصلہ لینے کی بات کی ہے کئرالہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم انڈین یونین مسلم لیگ نے اس فیصلے پر ریاستی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر اس مرحلے میں ہندوستان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو یہ کشمیریوں کے ساتھ غداری ہوگی آپ کا وزیراعظم آپ کا ساتھ کے عنوان سے عوام سے فون پر برا راست گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں ایک طرف ہمارے پاس چین ہے جہاں دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے اور دوسری طرف ہندوستان جہاں ایک عرب سے زیادہ کی آبادی ہے اور وہ بڑی مارکٹ ہے ہماری تجارت شروع ہو جائے رابطہ بحال ہو جائے جب تجارت بڑھتی ہے تو سب کا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں جو میں نے پہلے دن ہی اختیار میں آ کر بہتر کرنے کی پوری کوشش کی ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کشمیر کا جو ہم باتچیس سے حل کریں عمران خان کا ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے کہنا تھا کہ لیکن جو اس وقت صورتحال ہیں ہم اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات معامل پر لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی غداری کریں گے ان کی ساری جدوجہت اور ایک لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سب کو نظرانداز کر دیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی لیکن ان کا سارا خون ضائع ہو جائے گا سعودی عرب نے ہندوستان کو انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے اوکسیجن اور دیگر تبی سامان کی بڑی مقدار فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں سعودی حکومت ہندوستان کو اوکسیجن کے تین کنٹینروں سمیت تبی سامان کے سو کنٹینر فراہم کرے گی اوکسیجن کے تین کنٹینر سے ہندوستان کو روانہ کر دیے گئے ہیں جو چھے جن تک ہندوستانی مندرگاہوں تک پہنچ جائیں گے ایک کنٹینر ساٹھ ٹن اوکسیجن پر مشتمل ہے آنے والے ہفتوں کے دوران سعودی عرب سے انسانی حمدردی کے جذبے کے تین ہندوستان کو سو کنٹینر سٹیبی سامان اور وبا سے لڑنے کے لیے ضروری اشیاء بھیجی جائیں گی حکومت نے ریاست میں ساتھ میڈیکل کالیجز کے خیام کا فیصلہ کیا ہے کابینا نے فیصلے کو منظوری دے دی کابینا اجلاس میں محبنگر، سنگہ ریڈی، جکتیال، ناغر کنول، ونپرتی، کتہ گڑام اور منچریال ازلا میں میڈیکل کالیجز کے خیام کی منظوری دی گئی میڈیکل کالیجز کے خیام سے مخامی عوام کو بہتر چپی سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہے وزرگے چیف نشتر چندر شکراؤں نے سابق میں محمود آباد اور جکتیال میں میڈیکل کالیجز کے خیام کا اعلان کیا تھا حکومت کی جانب سے نئے خائم کی جانے والے میڈیکل کالیجز کی تعداد بڑھ کر نو ہو جائے گی سابق خزیر صحت اٹلا راجندر نئی دہلی روانہ ہو چکے ہیں سابق نئے اسمبلی ای رویندر ریڈی کے ہمراہ وہ شمشہ بات ائرپورٹ سے دہلی روانہ ہوئے جس کے بعد بی جے پی میں ان کی شمولیت کی خیاس آرائیوں میں شدت پیدا ہو چکی ہے گوشتہ چند دنوں سے بی جے پی کے عالی خائدین سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اور بتایا جاتا ہے کہ پارٹی عالی کمان نے راجندر کی شمولیت کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے پارٹی کے بعد خائدین جو تلگو درشم سے بی جے پی میں شامل ہوئے وہ اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے اور انہوں نے راجندر کی شمولیت کی مخالفت بھی کی ہے بتایا جاتا ہے کہ مملکتی وزرد اخلاء جی کشنڈی اور بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے بھی نئی دہلی روانہ ہوئے ہیں عراضیات پر خفضے کے الزامات کے بعد کیسی آر نے انہیں کابینہ سے برطرف کر دیا تھا بی جے پی اور کانگریز دونوں کے خائدین راجندر سے رابطے میں تھے راجندر نے ابھی تک بی جے پی میں شمولیت کی توسیق نہیں کی ہے تلنگانہ حکومت نے کورونا کے علاج کے سلسلے میں بھاری رخمات اصول کرنے کی شکایت پر مزید پانچ کارپوریٹ دواخانوں کو کورونا علاج کی اجازت منسوخ کر دی ہے ان پر بھاری رخمات کی اصولی کے علاوہ علاج میں لاپروہی کی شکایت ملی ہے حکومت کے احکام کے بعد دواخانیں کورونا مریض کو شریک نہیں کر سکتے جبکہ ہسپیٹل میں موجود مریضوں کے علاج کی اجازت رہی گئی جن پانچ دواخنوں کو کورونا عیراج کی اجازت منسوق کی گئی ان میں ایمیج ہاسپیٹل امیرپیٹ انکورا ہاسپیٹل ایلوی نگر سیاہ لائف ہاسپیٹل کنڈاپور پنچاوتی ہاسپیٹل بھوتپور مہب نگر اور سائی صدارت ہاسپیٹل سنگاریڈری شامل ہیں سابق وزیراعظم آنجہانی پی وی نرسی ماراؤ سے ریاستی حکمت کی محبت کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے اب ریاستی کابینا نے شہر کی نگلیس روٹ کا نام بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا نیا نام پی وی نرسی ماراؤ مارک کر دیا گیا ہے کابینا کے اجلاس میں تجویز پیش کر کے منظوری دی گئی اور کہا گیا ہے کہ آنجہانی پی وی نرسی ماراؤ کی صدی تخارب کے زیمن میں کابینا نے نگلیس روٹ کا نام بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اس کا نیا نام پی وی نرسی ماراؤ مارک کر دیا گیا ہے علاوہ آزین ریاستی کابینا نے یوم تاسیس تلنگانے کی تقاریب کو کورونا رہنوانہ خطوط کے ساتھ محدود انداز میں منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تلنگانہ کے وزر داخلہ محمد 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 علی نے کمیشنہ پولیس حنجن نکمار کو ہدایت دی کہ بھوانی نگر پولیس ٹیشن کے حدود میں پولیس کانسٹیبل کی زیادتی اور مدینہ بیلڈنگ چورہہے پر آٹو ڈرائیور کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے ذمہ دار پولیس ودیداروں کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے محمد علی نے کمیشنہ پولیس سے کہا کہ ان دونوں واقعات کی جانچ کر کے تحقیقات کی جائے وزر داخلہ نے بیان میں کہا کہ تلنگانہ پولیس کارکردگی اور بہترین خدمات کے لیے ملک بھر میں شورت رکھتی ہے لیکن کل شہر میں پیش آئے دو واقعات سے ایوام کو تکلیف ہوئی اور انہیں بھی اس کا ملال ہے محمد علی نے کمیشنہ انجنی کمار سے فون پر بات چید کی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس دن رات ایوام کے لیے محنت کر رہی ہے کرونا وبا کے دور میں پولیس کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تلنگانہ پولیس کے سینکروں افراد کرونا وبا کے دوران اپنی جان خربان کر چکے ہیں ان عدداروں اور ملازمین کی خدمات کو فرامش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ چند غیر ذمہ دار پولیس ملازمین کی حرکت سے محکومے پر انگلیاں اٹھ رہی ہے جو ناخابل برداش ہے ایسے ملازمین کے ساتھ کوئی ریایت نہ کی جائے اسی طرحان کمشنر پولیس نے بہوانی نگر پولیس ٹیشن سے وابستہ کانسٹیبول کے این شیوہ کمار کا تبارلہ کرتے ہوئے سی اے آر ہیڈکارٹر تینات کیا ہے کانسٹیبول کے خلاف تعدیبی کاروائی شروع کی گئی ہے انسپیکٹر پولیس بہوانی نگر ایم ونگٹریشور لو سے وضاحت طلب کی گئی دمے کے مریضوں کے لیے جاریہ سال مچھلی کی دوا کی تقسیم کا پریگرام نہیں ہوگا کرونا وابا اور لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں بطھنی برادرز نے اس سال مچھلی کی دوا تقسیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بطھنی خاندان کے نمائندہ حرینات گورن نے بتایا کہ گشتہ 175 سالوں سے ان کا خاندان دمے کے مریضوں میں مچھلی میں دوا موف تقسیم کر رہا ہے ہر سال میرک کے موقع پر مچھلی کی دوا دی جاتی ہے جس کے لیے نہ صرف تلنگانہ بلکہ دیگر ریاستوں سے عوام کی قصیر تعداد حیدراباد پہنچتی ہے حرینات گورن نے بتایا کہ سات جن کو دودھ بولی میں واقعی ان کی خیامگاہ میں خصوصی پوجہ کا احتمام کیا جائے گا جبکہ آٹھ جن کو مچھلی کی دوا تیار کر کے صبح دس بجے افراد خاندان کو دوا دی جائے گی اسی طرح قریبی رشتہ داروں کو بھی مچھلی کی دوا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ وزیر انیمل ہیزبینڈری سیرنیواز یادف نے کورونا وابا اور لوگڈان کے پیش نظر جاریہ سال مچھلی کی دوا تقسیم نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے کورونا واریس کی دوسری لہر کے دوران آید لوگڈان پر رچہ گنڈا پولیس کی جانب سے سختی سے حمل کیا جا رہا ہے لوگڈان کے آغاز بارہ میں سے تحال جملہ چھپن ہزار چار سو چھسٹھ مخدمات دچ کر لیا گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کل مخدمات میں لوگڈان کی خلاف فرضی کے اکتالیس ہزار نو سو نبت ماسک نہ لگانے اور ماسک کا صحیح استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف گیارہ ہزار چھسٹھ سو اٹیس جس کے خلاف ایک ہزار روپے جرمانہ فیکس آئیت کیا گیا ہے رکنے پارلیمنٹ حیدراباد و صدر مجلی ستیاز المسلمین اسعودی نویسی نے آج ہلقے اسمبلی کاروان کے گل گنڈے کے مرزا گارڈن میں مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے اشتراک سے چالیس بستروں کے کوئیٹ کیٹ سینٹر کا افتتہ انجام دیا اس تقریب میں کاؤسر مہیدین رکنے اسمبلی کاروان کے علاوہ مقامی کارپوریٹرز رضا کرانہ تنظیموں کے ذمہ داران جی ایچ ایم سی کے عدداران اور ابتدائی مجالیس کے ذمہ داران مقامی ایوام موجود تھی جی ایم سی اور ویکسن فاؤنڈیشن ایس ڈی آئی ایف صفہ بیت المال کیر انڈیا تلنگانہ ایس آئی جی جیسی تنظیموں کے اشتراک سے مرزا گارڈن گلکنڈے میں کرونا وبا میں مقتلہ معاملی اور عوصت علامت رکھنے والوں کے لیے آئسولیشن کی سہولت فرام کی گئی ہے تلنگانہ میں لوگڈان میں توسی کے بعد تازہ ترمیح میں خواہد اور احکامات جاری کیا گئے ہیں شادی میں چالیس اور جنازے میں بیس افراد کو شرکت کی اجازت دی گئی ہے تمام مذہبی مقامات اور عبادت گاہیں بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے لوگڈان کی تہدیدات نرمی کے اوقات میں صبح چھے بجے سے دو بجے کے درمیان آئیت نہیں ہوگی تہاں ایک بجے دن سے تمام دکانہ دفاتیر اور تجارتی اداروں کو بند کرنا ہوگا لوگڈان کے دوران قیاست کی سرحدوں پر مسافرین کی گاریوں کی جانچ ہوگی صرف ای پاس رکھنے والوں کو داخلے کی اجازت ہوگی تہاں غزہ یا جناس منتقل کرنے والی گاڑیوں پر کوئی تہدیدات نہیں ہوگی تمام پبلک ٹرانسپورٹ خدمات جیسے آٹی سی بس، سیٹوین، میٹرو، ٹیکسی، آٹو رکشہ وغیرہ کو صبح چھے تا دو بجے دن چلانے کی اجازت رہے گی تہاں ہیلتھ کیر ورکرز اور ایمیڈیزنسی میڈیکل خدمت کرنے والوں کے نقل و حرکت کے اجازت رہے گی بین ریاستی بس خدمت اور ٹرانسپورٹ معتل رہیں گی گھروں میں آئیسولیشن میں رکھے گئے افراد کو سختی کے ساتھ پابندی کی ہدایت دی گئی ہے اکام کی خلاف وردی پر ان کے خلاف کاروائی کرنے اور سرکاری آئیسولیشن منتقل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے خان کی تجارتی اداروں، دکانات اور دفاتیر کو نرمی کے ذوران ضرورت کے مطابق اس خوایط کے تحت رکھنے کی ہدایت دی گئی تمام سرکاری اور خان کی اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے ملازمین اور ورکرز کی تنخواہیں مکمل ادا کریں اس سلسلے میں کسی بھی خلاف وردی پر سختی کے ساتھ مطالقہ دفات کے ذہت کاروائی کی جائے گی